لاؤس ان ٹوز کے اندر ایک اور چیلنج ہم لوگ کو مل چکا ہے بٹ یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ میگا ریم پارک اور چیلنج ہے کیونکہ یہ دکھنے میں کافی زیادہ بڑا ہے اور یا حمیت پہ اس پر چیلنج کا اورگنیزر بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے آج سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی اس کو دکھا ہی نہیں ہے دیکھا تو سنچن اس کو میں نے بھی نہیں ہے اور یہ مجھے کوئی روپوٹ لگ رہا ہے ایک منٹ اس کے سر کی بیچی کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے سنچن ارے یا حمیتے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن حمیتے یہ تو ہم لوگ سے بات کرتا ہے بات کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ روپوٹ نہیں ہے لیکن دکھنے میں یہ مجھے روپوٹ لگ رہا ہے تو تو محمیٹی میں نے تمہارا بڑا نام سنیا اور ساتھ میں میں نے یہ بھی سنیا کہ تم سارے کے سارے میگا ریم پارک اور چیلنج کلیر کر لیتے ہو سارے کے سارے چیلنجز میں تو نہیں کلیر کرتا ہوں کبھی سنچن جیت جاتا ہے اور کبھی چوپ بھی جیت جاتا ہے کیا سچ میں یہ چھوٹا بچہ بھی میگا ریم پارک اور چیلنج کلیر کر سکتا ہے کیا صرف یہ چھوٹا بچہ نہیں کبھی کبھی چوپ بھی سارے کے سارے میگا ریم پارک اور چیلنجز کو کلیر کر لیتا ہے لیکن یہ کس طرح کی گاڑیاں دے دی ہیں تمہیں ہم لوگ کو ابھی دیکھو جو بھی ہے یہی ہے دیکھتا ہوں کہ تم میرا میگا رہا ہے پارکوں چیلنج کلے کر سکتے ہو یہاں پھر نہیں تمہارا چیلنج تو میں کلے کروں گا لیکن مجھے بتاؤ کہ بدلے میں ہم لوگ کو کیا ملے گا بدلے میں تو تمہیں ساری کی ساری چیزیں گولڈ ہی ملیں گی ساری کی ساری گولڈ کی چیزیں ہم لوگ کو ملنے والی ہیں بٹ یار گائز یہ گاڑی کافی زیادہ ڈراپ ہوئی بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو لے کے جاتے ہیں آگے کی طرف اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس والے ریمپ چیلنج میں ہم لوگوں نے کیا کر رہے ہیں اب بے یار گائز ہی کیا ہوا اتنا آسان نہیں ہے ہامیٹی اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے لیکن نیکل میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں میرا نام سنچن ہے اور میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں تمہاری ایکسپرٹیز تو مجھے تھوڑی دیر میں پتا چل جائیں گے لیکن یاد رہے یہ والا چیلنج بہت زیادہ خطر ناکہ ہے سنچن یہ بندہ بلکل ٹھیک بول رہا ہے یہ چیلنج کافی زیادہ خطر ناکہ ہے اور اس کی گاڑیاں کچھ زیادہ سلو ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ سنچن جمپ کر پاتا ہے یا پھر نہیں لگتا ہے کہ میں نے غلط سنا تھا تم لوگ میرا چیلنج کے لئے کر پاؤ گے چھوٹا دیکھ لیں ہم لوگ کی بہت زیادہ بیستی کر رہا ہے وہی میں کب سے اس والے بندے کی باتیں سنا ہو اتنی زیادہ بیستی ہم لوگ کی یہ کیوں کر رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا بیستی کیوں کر رہا ہے لیکن چھوٹا کافی زیادہ انسلٹ اور یہ دیکھ لے کچھ نہ کچھ کر لے کرتا ہوں کرتا ہوں میں پورا کا پورا چیلنج کلے کر کے دکھوں گا اس کو پورا کا پورا چیلنج کلے کرنا تو چھوٹا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا ایک کام کر کے پہلے تو اس والے جمپ کو کلے کر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے یار گائز ابھی تک تو یہ راستہ کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے لیکن مجھے ساتھ میں ایسا بھی لگ رہا ہے کہ چاپ کچھ نہ کچھ کرے گا چاپ تو نے اپنی گاڑی کو ہوا میں صحیح سے کنٹرول کرنا ہے اور بھائی صاحب جمپ لگا لی اس نے ماننا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ چاپ کچھ نہ کچھ کرے گا کروں گا کروں گا کروں گا پورا کا پورا چیلنج کلے کروں گا کیونکہ اس والے بندے نے ہم لوگ کی بہت بیستی کی یار بیستی تو ویسے چاپ واقعی میں اس نے ہم لوگ کی کافی زیادہ کیے لیکن دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سامنے کی طرف ایک کوٹ جمپ ہے بٹ یار گائز یہ جمپ نہیں لگا پایا چاپ لگتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے چیلنج کو کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر لیا یہ اتنا آسان نہیں اور یہ بچوں کے بس کی بات نہیں ہے ہم میں سے بچا کوئی بھی نہیں ہے تمہیں ایک منٹ رکھو میں تمہیں ایک کلے کر کے دکھاتا ہوں یار گائز ابھی بہت ہو چکا ہے لیکن یا ہم انتیاب کیا کرو گے سنچن میں پورا کا پورا ریمپ کلے کرنے والا ہوں بس تو ابھی دیکھتا جا کے یہاں پہ ہوتا کیا ہے تم لوگ سے یہ چھوٹی والی جمپس لگ نہیں رہی ہیں اور تم لوگ بول لو کہ پورا کا پورا ریمپ کلے کرو گے وہ تو تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں میں بتاتا ہوں کہ پورا کا پورا ریمپ کلے کر پاتا ہوں یا پھر نہیں یار گائز میری گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور یہی ٹیکنک اس وقت ریمپ کو کلے کرنے کی ہم لوگوں نے بیک ٹو بیک سارے کے ساتھ راستے کو کلے کرنا ہے مگر یہ بہت زیادہ مشکل ہے لٹرالی میں یار گائز یہ 360 لوپ تو نہیں کلیر ہوگا ہم لوگ سے ویسے کر تو لیا تم نے ہاں اس کا مطلب یہ کہ ہو گیا کیا ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ کر لیا ہے تم نے لیکن تمہاری گاڑی پانی میں چلی گئی سمجھ گئوں یار گائز پورا کا پورا پلان سمجھ گئوں میں تو پھر یا حمیدہ مجھے بھی بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا سنچن بیک ٹو بیک تم نے کلے کرنا ہے پورے کے پورے راستے کو اگر تو تیری گاڑی کی بریک لگے نا اس کے بعد مشکل ہو جائے گا ٹیکنیک تو تمہارے پاس ہے لڑکے لیکن وہ کیا نہ کہ چیلنج بہت مشکل ہے سے جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن آج کے ریپ ٹلے کرے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ لیکن وہ کیا نہ کہ سنچن کی گاڑی یہاں پہ رک گئی ہے اگر تو یہ نان سٹوپ جاتا تو پھر اس کے بعد کلیر ہو جاتا بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے گاڑی کے سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور سامنے کی طرف یہ 360 لوپ ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن یہ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں سنچن نے 360 لوپ کلے کر لیا ہے اور ابھی سیدھا جا رہا ہے سامنے بوٹس کی طرف بوٹس کے اندر ٹربو ہے کیا میری کسی بھی چیز کے اندر تم لوگ کو کوئی بھی ٹربو نہیں ملے گا لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیسا کھیل رہا ہوں ابھی تک تو سنچن تو بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے تو نے گاڑی واہا راستہ کلے کر لیا ہے لیکن اصلی مزہ تب آئے گا جب یہ تو بوٹ واہا راستہ کلے کر لے گا سنچن سنبھل کے اگر تو تیری بوٹ ٹریک سے باہر نکل گئے اس کے بعد تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا لیکن یہ کسی طرح کی ٹیوب ہے یہ تو بہت زیادہ نیچے ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں سنچن یہ ٹیوب کو زیادہ نیچے اور یہ کیا کیا تنہیں چلو ویٹ کرو اپنی باری کا تم ٹریک سے باہر نکل گئے مجھے تو دیرے دیرے یہ بندہ روبوٹ لگ رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ روبوٹ ہے اور بہت زیادہ خطنہ روبوٹ ہے میں انسان ہوں یا پھر روبوٹ ہوں تم لوگ اس چیز کو چھوڑو اور تم لوگ ریمپ کو کلے کرنے کے اوپر فوکس کرو ہاں چھوڑ یہ انسان ہے یا پھر جو کچھ بھی ہے ہم لوگ کو پرائیس چاہیے لیکن پرائیس لینے کے لیے ہم لوگ کو اس وقت ریمپ کو کلے کرنا پڑے گا ہاں چھوڑ ریمپ کو کلے کرنا پڑے گا لیکن سامنے کی طرف 360 لوپ ہے اور یہ کافی زیادہ خطنہ کے دیکھتے ہیں کہ چھوڑ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اس کی گاڑی کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہے لیکن سنچے نے سمودلی کر لیا تھا اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہے اس لگتا ہے کہ چھوڑ نے بھی کر لیا اور ابھی چھوڑ تو نے سامنے بوٹ کو چوز کرنا ہے بوٹ کو تو میں چوز کرلوں گا لیکن اس بندے نے بوٹ کے اندر تربو کیوں نے دیکھ رکھا تربو نہیں ہوتا چھوڑ ہر چیز کے اندر تربو نہیں ہوتا تربو کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے وہ سامنے کی طرف دیکھو ٹیوب کتنی نیچے ہاں چھوڑ یہ ٹیوب مجھے تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی ہے اس ٹیوب کی جگہ بلکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چھوڑ ٹیوب کے اندر جا پاتا ہے یا پھر نہیں بھائی صاحب یہ تو ایمپوسیبل ہے لٹرل ہی میں یار گائز ٹیوب کے اندر جانا تو ایمپوسیبل ہے تو پھر اب میں کیا کروں گا یار ابھی چھوڑ میرے خیال سے تو ڈوب جائے گا راستہ بہت زیادہ چھوٹا ہے لیکن چھوڑ نے بوٹ کو نکال لیا ہے لگتا ہے کہ چھوڑ بچ گیا ہے مگر ایک منٹ بچ گیا ہے چھوڑ بچ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بوٹ بنا راستہ بھی چھوڑ نے کلیر کر لیا ایسے کیسے کلیر کر لیا بھی تھوڑا سا ویٹ کرو ٹھیک ہے ویٹ ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ چھوڑ نے ٹیوب بہتا راستہ کلیر کر لیا اور ساتھ میں پورا کا پورا بوٹ بہتا راستہ بھی اس نے کلیر کر لیا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ سامنے کی طرف موٹر بائکس کیا کر رہی ہیں موٹر بائکس لگر کھڑی ہیں بہتا تیز نہیں ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر تو پیچھے سے ٹربو نکال کے جاتا نا تو پھر اس کے بعد ہو جاتا بٹ نہیں یار گائز یہ امپوسیبل ہے کیا بولا ہامیٹی تم نے ٹربو وغیرہ نہیں ہوتا میرے ریمپ کے اندر ٹربو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ کو برن اوٹ نکال کے جانا چاہیے تھا لیکن چھوڑ نے برن اوٹ نہیں مارا رہا بیار گائز ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ 360 لوپ مجھ سے کلیر ہو پاتا ہے یہاں پہ نہیں گاڑے کی سپیڈ زیادہ تیز تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ 360 لوپ میں نے کلیر کر لیا ابھی سامنے کی طرف بوٹس ہیں سوچ رہا ہوں کہ ریڈ والی بوٹ کو لے کے جاؤں اس کے بعد کلیر ہو جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ بہت زیادہ چیٹنگ کی تھی سنچن چیٹنگ نہیں کی تھی اس نے وہ سامنے کی طرف راستہ میرے خیال سے تُنہیں صحیح سے دیکھا نہیں تھا ایک تو سنچن کو کھلنے نہیں آتا اوپر سے یہ بولتا ہے کہ سب لوگ اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں دوبارہ اگر تم میں سے کسی نے بھی مجھے بولا کہ میں نے چیٹنگ کیے تو پھر وہ آج کے بعد میرے کسی بھی ریمپ کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کرے گا یہ تمہارا لاؤس سینٹوز کے اندر پہلا ریمپ ہے اور تمہارا پہلا ریمپ ہی میں کلے کروں گا لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ پرائز کیا ملے گا ہم لوگ کو پرائز تمہیں بعد نہیں بتاؤں گا لیکن تم ٹریک سے باہر جا رہے ہو لگتا ہے کہ پاگل واگل ہو گیا تو میں اس پر ٹینل کے اندر آ گیا ہوں اور میں ٹریک سے باہر بھی نہیں نکلا ابھی دیرے دیرے ہم لوگ جائیں گے آگے کی طرف سامنے کی طرف موٹر بائک وادہ راستہ ہے اور موٹر بائک وادہ راستہ مجھے تھوڑا سا ٹیکنیکل لگ رہا ہے اس پتہ نہیں وہ کس طرح کلیر ہوگا کبھی بھی نہیں کلیر ہوگا یہ موٹر بائک ایک نمبر کی نوبری دے کے رکھیے اس نے ہم لوگ کو رک جا رک جا چاپ میں ٹریک سے باہر جانے لگا ہوں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ٹریک سے باہر جاؤ اس کے بات مزا آئے گا لیکن وہ کیا ہے نہ کہ میں ٹریک سے باہر جاؤں گا نہیں جا رکز فائنلی بوٹ وادہ راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور ابھی سامنے کی طرف موٹر بائک سے چاپ کیا دکت ہے دکت یہ کہ موٹر بائک کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے اس کے اندر ٹربو بھی نہیں ہے ٹربو تو نہیں ہوگا چاپ ٹربو کے بغیر ہی ہم لوگ نے کلیر کرنا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ وادہ راستہ ٹربو کے بغیر کلیر ہوگا مجھے یہ امپوسیبل لگ رہا ہے امپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے چاپ دیکھ اس بندے نے بولا کہ ہم لوگ اس کو نہ یہ چیٹر بولیں گے اور نہ ہی ہم لوگ بولیں گے کہ اس کا ریمپ امپوسیبل ہے ہاں ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ راستہ خطر آکے لیکن امپوسیبل نہیں ہے شاباز شامیٹی لگتا ہے کہ تم ریپ چیلنج کو سمجھتے ہو سمجھتا ہوں میں سب کچھ سمجھتا ہوں اور میں نے برن آؤٹ نکال لیا ہے یار گائز ابھی دیکھتے ہیں کہ میری موٹر بائی جمپ کر پاتی ہیں یہاں پہ نہیں یہ سامنے والی جمپ ہے تو کافی زیادہ اونچی بٹ میں نے مار لیا یار گائز فائنالی ایک جمپ ہم لوگوں نے لگا لیا ہے لیکن یہ جو دوسری جمپ ہے نا یہ مجھے کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے ایک منٹ ہو گیا یار گائز فائنالی یہ بھی ہو گیا اتنا زیادہ خطناک طریقے سے میں نے موٹر بائی کو پہلے کبھی کنٹرول نہیں کیا ماننا پڑے گا اپنے موٹر بائی کو بہت زیادہ اوپی کنٹرول کیا تھا یار اور ابھی ٹائم آج چکا ہے چوب فائٹر جیٹ کا فائٹر جیٹ تجھے پتہ ہے کہ میں کتنا زیادہ اوپی فلائے کرتا ہوں لیکن پہلے دیکھ تو لوگ کے سامنے کی طرف راستہ کون سا ہے راستہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور میں کر لوں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ہم لوگ سلو جائیں گے زیادہ سپیڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور لگتا ہے کہ ہو جائے گا ایک منٹ فائٹر جیٹ میرا آگے نکل گیا ابھی تم لوگ اگر اس طرح بار بار ایروپلین کو ہوا میں فلائے کرو گے تو ڈسکوالیفائی کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکوں میں تمہیں ابھی کر کے دکھاتا ہوں اتنا بھی مشکل نہیں ہے مشکل اگر نہیں ہوتا تو پھر تم کر لیتے کرنے والا تھا میں لیکن وہ جو اوپر والی ٹیوب تھی نا وہ کافی زادہ اوپر تھی بٹ ابھی تم فکر مت کرو پورا کا پورا ریمپ کلیر ہوگا وہ تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ پورا کا پورا ریمپ تم لوگ کیسے کلیر کرتے ہوں کر کے دکھاؤں گا تمہیں میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کا گئی کر دکھاؤں گا لیکن یہ تب آپوچسیبل ہے ابھی جب تم سے کلیر نہیں ہو رہا تو بولو کہ ایمپوسیبل ہے دوبارہ ٹرائے کرو کرتا ہوں کرتا ہوں یار گائز مجھے اس وقت ریمپ کا بندوبست کرنا پڑے گا مجھے تو لگتا ہے کہ اس بندے نے ہم لوگ کو ایمپوسیبل چیلنج دے دیے یار نہیں جاپ ایمپوسیبل تو نہیں تھا یہ لیکن پتہ نہیں میرے فائٹر جیٹ کو کیا ہو گیا یار گائز یہ جا رہے ہیں نیچے پانی کے اندر مشکل لگ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں اب یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا چلو بھائی چھوٹے بچے سننا تھا کہ تم بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو لیکن یہ کیا تم تو سب سے زیادہ پیچھے ہو سنچن ہے تو کافی زیادہ ایکسپرٹ اتنا میں تمہیں بتا دوں یہ دو میگا رہن پارکو چیلنجز کلے کر چکا ہے مجھے لگتا نہیں کہ دو میگا رہن پارکو چیلنجز چھوٹا بچہ کلے کر پیگا اس کی کیا ایج ہے یہ تو پانچ سال کا ہے لیکن ہے بہت زیادہ اوپی اور کافی زیادہ اچھا بھی کھیلتا ہے وہ تو ابھی تھوڑی دین میں پتا چل جائے گا اگر اس چھوٹے بچے نے میرا میگا رہن پارکو چیلنجز کلے کر لیا تو پھر اس کے بعد میں اس کو ایکسٹر پرائز دوں گا لیکن یہ ایکسٹر پرائز کیا ہوتا ہے وہ جب یہ جیتے گا اس کے بعد میں تم لوگ کو بتاؤں گا سنچن دیکھ لے تجھے ایکسٹر پرائز ملنے والا ہے راستہ کافی زیادہ خطر آکے مجھے لگتا ہے کہ سنچن کر پائے گا اور کوشش تو میں بھی پوری کر رہا ہوں ایک منٹ ٹریک سے باہر نہیں نکلا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے لگا تھا کہ یہ ٹریک سے باہر نکل جائے گا بٹ نہیں یار گائے سنچن نے کافی زیادہ اچھا کھیل ہے لیکن یہ جو موٹر بائک والا راستہ ہے نا سنچن یہ کافی زیادہ ٹیک نکل ہے تو پھر یا ہمیں پہ آپ نے کس طرح لے کر لیا سنچن میرا تو ایکسپیرینس ہے نا دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو سنچن کو تو موٹر بائک چلانے آتی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن نہیں کر پائے گا چاپ دیکھیں یہ کوئی پارکور تو ہے نہیں یہ ریمپ چیلنج ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سنچن کر لے گا سامنے کی طرف ایک بہت ہی زیادہ خطناک جمپ ہے اور بھائی صاحب سنچن نے کنٹرول بہت زیادہ اوپی کیا ہے لیکن یہ جو اس کے بعد ٹیوب آتی ہے نا یہ بہت زیادہ خطناک ہے لیکن سنچن یہ نہیں کر پایا میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سنچن کے بس کی بات نہیں ہے یہ بہت چھوٹا ہے مجھے پتا ہے چاپ سنچن ہے تو کافی زیادہ چھوٹا لیکن یہ اچھا کھیلتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے یہ جو سامنے والی جمپ ہے نا یہ پہلی جمپ تو بہت زیادہ ایزی ہے لیکن جو جمپ اس کے بعد آئے گی وہ بہت زیادہ خطناک ہے اور ایک منٹ چاپ کی موٹر بائک تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ تو کرے گا اور نہیں ہوا اس سے بھی جی پتا ہے راستہ ہم لوگ سے تو کلیر نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کس طرح کر لیا تھا یار چاپ میرا تو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے نا لیکن موٹر بائک تو تو بھی اچھی چلاتا ہے ابھی کیا ہو گیا تجھے اتنی کوشش کروں لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی نہیں ہو رہا یار تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ تیرہ جیتنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں کروں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کروں گا بٹ یار گائز میرا فائٹر جیٹ ہی فڑ گیا ارے یا حمیتیا لگتے کہ آپ سارے کے سارے فائٹر جیٹس کو ویسٹ کر دو گے سنچن مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اور اگر یہ سارے کے سارے فائٹر جیٹس ختم ہو گئے تو پھر تم ہم لوگ کو نئے فائٹر جیٹس لا کے دو گے ایسے کیسے لا کے دوں گا جو ہے یہی اسی کو یوز کر کے تم لوگوں نے ریمپ کو کلے کرنا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سنچنوں چاپ جب مجھ تک پہنچیں گے اس کے بعد فائٹر جیٹس ہی ختم ہو جائیں گے مگر سنچن کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور یہ تو اپنی موٹر بائک کو کنٹرول بھی کچھ زیادہ ہی اچھے طریقے سے کر رہا لیکن بچارہ گر گیا لیکن آہ حمیتیا میں موٹر بائک سے کیسے گر گیا سنچن موٹر بائک سے تو اس لیے گر ہے کیونکہ تجھے موٹر بائک چلانے نہیں آتی ہے میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سنچن کے بس کی بات نہیں ہے پتہ نہیں آپ نے اس کو موٹر بائک کیوں پکڑا دیا ہے چاپ ایکسپرٹ ہے سنچن بھی کافی زیادہ اچھی موٹر بائک چلاتا ہے لیکن بچارہ نیچے گر گیا تھا بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں سنچن سامنے تنہیں جانا ہے سیدھا ٹیوب کے اندر ہے لیکن آہ حمیتیا ٹیوب کے اندر جانے کی کونسی ٹیکنیک ہے سنچن ایک ہی ٹیکنیک ہے اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ تنہیں موٹر بائک کی ویلی اٹھانی ہے بھائی صاحب لگتا ہے کہ اس نے بھی کر لیا بہت زیادہ اوپی کیا ہے لیکن ابھی تنہیں جانا ہے بہار کے طرف اور بھائی صاحب بچ گیا کافی زیادہ پورے طریقے سے اس کی موٹر بائک ڈیمیج ہو گئی ہے لیکن ابھی تک یہ چل رہی ہے اور سنچن نے موٹر بائک والا راستہ کے لیے کر لیا ہے ابھی یہ جو فائٹر جیٹس ہیں نا سنچن یہ ہم لوگ کے پاس بہت ہی تھوڑے سے رہ گئے ہیں پتہ نہیں اب تو کر پائے گا یہاں پھر نہیں ارے یا حمیتے یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے وہ دیکھو سامنے رنگ کتنی زیادہ نیچے ہے سنچن رنگ کا تو مجھے پتہ ہے کہ کافی زیادہ نیچے لیکن اس کے بعد سامنے ایک ٹنل ہے اور اس ٹنل کے اندر جانا ایمپوسیبل لگ رہا ہے مجھے بھائی صاحب سنچن کر رہا ہے ابھی تک بہت زیادہ اوپی کنٹرول کر رہا ہے لیکن یہاں پہ بچارے کا فائٹر جیٹ گیا کام سے کوشش تم نے اچھی کی تھی سنچن لیکن فائٹر جیٹ تم نے ایک اور ویسٹ کر دیا کیا کر رہا ہے سنچن اس طرح تو ہم لوگ ہار جائیں گے تو پھر یا حمیتے آپ میں کیا کروں گا ابھی تو پتہ نہیں کیا ہی کرے گا لیکن میرے پاس ایک ہی چانس ہے آرگائز ایک چانس کے اندر میں نے فائٹر جیٹ والے راستے کو کلیر کرنا ہے اتنا آسان راستہ ہے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ سے کلیر نہیں ہو رہا ہاں چاپ ہم لوگ سے تو کلیر نہیں ہو رہا لیکن دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے تو تو کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے مگر اس کی سپیڈ بہت ہی زیادہ تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ چاپ اب کی باری کچھ نہ کچھ کرے گا اور یہ تو نیچے بھی نہیں گرا سامنے کی طرف جمپ بہت زیادہ خطر آگے چاپ نے یہ بھی کر لیا ماننا پڑے گا یار گائز ایکسپیرینس چاپ کا بھی کافی زیادہ اوپی اور ابھی یہاں پہ چاپ زیادہ اوپشنز نہیں ہیں پتہ ہے پتہ ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے ہم لوگ کے پاس زیادہ اوپشنز نہیں ہیں لیکن ایک ہی باری میں کلے کروں گا یار پیچھے کتنے رہ گئے ہیں صرف اور صرف تین بلکہ نہیں چار فائٹے جیٹس رہ گئے ہیں پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ باری کرے گا اس کے بعد میری باری آئے گی پھر سنچن کی باری آئے گی پھر چاپ کی باری آئے گی اس کے بعد نہ ہی سنچن کی باری آئے گی نہ ہی میری باری آئے گی کیونکہ یار گائی اس فائٹنے جڈ سے ہاں پہ صرف اور صرف چار ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو ہوگی نا اس کو کلے کرنے کیا چاپ ٹیکنیک تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ چاپ بہت زیادہ اچھا کر رہے لیکن ایک منٹ بس کیا چاپ دیکھ لو تم لوگ بار بار ٹرائے کر رہے ہو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے میند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ واپس گھر جا سکتے ہو فاغل ہوگے ہو واپس گھر جانے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی نہ آئیں ہم لوگ یہاں پہ آئیں ریمپ کو کلیر کرنے کے لئے چاپ سنبل کے یہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور تیرا جو یہ والا پلان ہے نا یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اور ایک منٹ اس کا فائٹے جیٹ ابھی تک فٹا کیوں نہیں ہے یہی بات تو میں سوچ رہوں لگتا ہے کہ میرا فائٹے جیٹ بہت زیادہ اوپی ہے ماننا پڑے گا چاپ فائٹے جیٹ تیرا واقعی میں کچھ زیادہ ہی اوپی ہے اور ابھی تیرے پاس لاس چانس ہے مجھے لگتا ہے کہ تو نہیں کر پائے گا اگر تو یہ ملیٹری کا فائٹے جیٹ نہ ہوتا تو ایک سیکنڈ میں بلاسٹ ہو جاتا لیکن میرے پاس بھی تو ملیٹری کا فائٹے جیٹ تھا وہ تو فٹ گیا تھا تمہاری ٹکر بہت زیادہ خطناک ہو گئی تھی نا اس لیے مجھ سے زیادہ خطناک ٹکر تو چاپ کی ہوئی ہے لیکن اس کا فائٹے جیٹ فٹ نہیں رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا ہی ہوتا ہے راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن چاپ کنٹرول کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرے گا بھائی صاحب کتنا زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور ایک منٹ اس کا فائٹے جیٹ نہیں فٹ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ چاپ نے کوئی نہ کوئی ہیکنگ کی ہے کوئی بھی ہیکنگ نہیں کی میں نے وہ کیا کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں وہ تو میں نے دیکھ لیا چاپ ہے تو تو کافی زیادہ ایکسپرٹ اور ایک منٹ جمپ لگا دی اس نے کافی زیادہ سمارٹ ہے یہ ویسے بچ گیا ہے شاہباز چاپ میں نے ایکسپرٹ نہیں کیا تو تم سے یہ سب لیکن تم اچھا کھل رہے ہو میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں چاپ تو کچھ زیادہ ہی اچھا کھیل رہا ہے لیکن یہ ہیلیکاپٹر وادہ راستہ تو ایزی ہے نا کچھ بھی ایسی نہیں ہے اس نے پورا کا پورا ریم بہت زیادہ خطنک بنا کے رکھا یار ٹھیک ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ چاپ ابھی تو کیا کرتا ہے یہ راستہ واقعی میں بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ہیلیکاپٹر ہے تو ہم لوگ ہیلیکاپٹر کو تو ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے اب اگر میں نے فائٹ ایجیٹ وادہ راستہ کلے کر لیا تو پھر یہ بھی ہو جائے گا یار دیکھ لیتے ہیں چاپ مجھے پتا نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یار گائز چاپ پورا کا پورا میگا رہا ہے پارک کو چیلنج کلے کرے گا اور مجھے بھی ایسے لگتا ہے کیونکہ میں نے سب سے زیادہ خطنک راستہ کلے کر لیا وہ ایروپلین والا تھا یار ایروپلین والا راستہ بھی خطنک تھا بائک والا بھی خطنک تھا اور گاڑی والا بھی خطنک تھا ابھی تک تو اس بندے نے ہم لوگ کو جو بھی چیلنج دی ہیں نا یار گائز وہ سارے کے سارے خطنک ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ہیلیکاپٹر والا چاپ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں چاپ کچھ زیادہ سلو جا رہا ہے سلو جانگو تو جتوں گا نہیں تو ہر جوں گا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ تو اپنی مرضی سے ہیلیکاپٹر کو فلائے کر سکتا ہے لیکن راستہ بھی تو کچھ زیادہ ایک مشکل ہے پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ کیا ہی ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پورے کا پورا ریمپ میں کلے کروں گا یار وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تجھ سے کلیر ہوتا ہے یہاں پہ نہیں مگر ایک منتر بھائی صاحب چاپ لگتا ہے کہ کنفیوز ہو گیا کنفیوز تو میں ہوگی لیکن یہ کیا بنا کے رکھا ہے اس بندے نے یار میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں چاپ یہ کیا بنا کے رکھا ہے اس نے ہیلیکاپٹر اس کے اندر سے کیسے جائے گا یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں یہ تو impossible ہے نا یار ہاں ویسے ہے تو یار گائز یہ impossible لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ تو کیا کرتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ تو کر پائے گا کیا مطلب میں نہیں کر پاؤں گا یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا یار ایک کام کر کے چاپ دھیرے دھیرے جا آگے کی طرف مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرے گا اور بھائی صاحب ماننا پڑے گا بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے اتنا زیادہ اچھا ہیلیکاپٹر کوئی بھی نہیں فلائے کر سکتا مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت اپی کھیل ہے یار ماننا پڑے گا یار گائز چاپ نے ہیلیکاپٹر بہت ہی بڑی طریقے سے نکالا ہے اور اس کے لئے آپ لوگ ایک کام کرونا کے چاپ کے لئے ویڈیو کو لائک کر دو کر دو کر دو یار گائز چلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر اس کے بعد میں آپ کو اپنی ایکسپرٹیز دکھاؤں گا یار چاپ تیری ایکسپرٹیز تو واقعی میں کچھ زیادہ ایک خطر آگے لیکن یہ مانسٹر ٹریک بہتا راستہ یہ کیسے کرے گا کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو یہ بھی کلک کر کے دکھاؤں گا یار پتہ نہیں کیوں مجھے دھیرے دھیرے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ چاپ پورا کا پورا ریمپ کلے کرے گا آپ کو فیلنگز آ رہی ہے اور میں 110% شور ہوں کہ میں پورا کا پورا ریمپ کلے کر سکتا ہوں دیکھ لیتے ہیں چاپ وہ تو بھی ہم لوگ کو تھوڑی دیل میں پتا چل جائے گا سامنے کی طرف یہ کیا کتنی زیادہ گاڑی ہیں اور وہ یہ کیا جمپ ہے کیا تو تمہیں کیا دکھائی دے رہے نہیں مجھے تو جمپ ہی دکھائے دے رہی ہے مگر یہ جمپ مجھے کچھ زیادہ خطناک لگ رہی ہے ابھی دیکھو جو بھی ہے یہی ہے گاڑیاں بھی تو تم لوگ کے پاس اچھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ چاپ ان والی گاڑیوں سے تو جمپ لگا پائے گا کر لوں گا کر لوں گا میں پورا کا پورا میگا رین پارکو چیلنج کلے کروں گا مشکل لگ رہا ہے ویسے مجھے لیکن چاپ بول رہا ہے یہ پورا کا پورا میگا رین پارکو چیلنج کلے کرے گا اور چوز کی ہے اس نے گرین والی رینج روور یہ والی گاڑی میری فیورٹ ہے لیکن میں نے جانا کدھر ہے تو نے جانا ہے وہ جو نیچے گرین کا لگا ٹرائک سجھ دکھائے دے رہا چاپ تو نے پہنچنا ہے وہاں پہ اور اگر ایک دفع تو وہاں پہ پہنچ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تو جیت گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پوری کی پوری کوشش کروں گا وہاں پہ جانے کی دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب چاپ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں چاپ لیکن تُو نے گاڑی کو صحیح سے بھگایا نہیں ہے اور ابھی اتنی سپیڈ میں جائے گا تو کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا بھائی صاحب یہ تو لیٹرالی میں پوسیبل ہے لیکن چاپ تُو نے بھی تو گاڑی کو صحیح سے بھگایا نہیں ہے نا میں نے تو پوری کی پوری کوشش کی تھی لیکن یہ گاڑی لگتا ہے کہ کچھ زیادہ بھاری ہے گاڑی تو اچھی تھی چاپ لیکن تُو نے گاڑی کو صحیح سے چلایا نہیں ہے چاپ کو چھوڑو حامیٹی تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے ریم چیلنج کو کلیر کروں گا اور کیا کروں گا بس تم ابھی دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں راستہ بہت مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم سے ہو پائے گا کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں اور سنچن ایک کام کر کے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جا دیکھنا حامیٹی مجھے بہت زیادہ دن لگ رہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سنچن مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اور ساتھ میں مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں یار گائز میں اس کو کنٹرول تو کر رہا ہوں اور گیا لگتا ہے کہ آپ کو فٹے جٹ بچ گیا یار بچ گیا چھو میرا فٹے جٹ بچ گیا ہے دیکھ لو حامیٹی تمہیں تمہاری قسمت نے ایک اور موقع دے دیا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ابھی میں دھیرے دھیرے جاؤں گا زیادہ سپیڈ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور سامنے کی طرف ایک اور ٹینل ہے اس کے اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہی ہوتا ہے یار گائز ابھی تک تو میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں لیکن اگر میرا فٹے جٹ کہیں پہ ٹچ ہو گیا نا اس کے بعد یہ فٹ جائے گا ایک منٹ ہو گیا مشکل تھا یار گائز لٹرلی میں کافی زیادہ مشکل تھا لیکن میں نے بھی کر لیا تو پھر یا ہمیں تو ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی جیت جاؤ گے سنچن مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا اور بچ گیا یار گائز میں نیچے نہیں گرا راستہ واقعی میں کافی زیادہ خطن آکے اور ابھی سامنے کی طرف ہیلیکاپٹرز ہیں ایک دفعہ یہ ہیلیکاپٹر والا راستہ میں نے کلیر کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں جیت جاؤں گا پتہ نہیں کون سے سپنے دیکھ رو ہیلیکاپٹر والا راستہ کے لیے کرنا بہت مشکل ہے اگر تو کر سکتا ہے تو پھر چاپ اس کا مطلب یہ کہ میں بھی کر سکتا ہوں چاپ تو ہیلیکاپٹر کا ایکسپرٹ ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ بھی ہامیٹی تم کیا کرتے ہو چاپ کو ہیلیکاپٹر فلائے کرنا میں نے ہی سکھایا ہے لیکن ابھی میں آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگی ہوں چاپ ہمیشہ ٹیچر سٹورنٹ سے زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے لیکن ابھی میں سٹورنٹ نہیں ہوں بلکہ میں بھی ٹیچر بن چکا ہوں اچھا تو بھائی صاحب ابھی چاپ ہم لوگ کو ہیلیکاپٹر فلائے کرنا سکھائے گا ایک منٹ رکجہ میں تیرا بندوبست کرتا ہوں صحیح طریقے سے لیکن آہمیتیا میں کیا کروں گا سینچین تو ابھی کافی زیادہ پیچھے ہے لیکن فائٹ ریجٹ والا راستہ تو کلے کر سکتا ہے بٹ وہ تو تب کرے گا جب تیری باری آئے گی مجھے لگتا ہے کہ تیری باری آئے گی نہیں ایسے کہتے سینچین کی باری نہیں آئے گی سینچین کی باری آئے گی سینچین کے بعد میری بھی باری آئے گی پتہ نہیں چاپ تو کونسی سپنے دیکھ رہے ایک منٹ رکجہ مجھے فوکس کرنے دے یہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے ایک دفعہ بس یہ ہو گیا نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پورا پارکور کلیر ہو گیا ہے نہیں ہوگا آپ سے کبھی بھی نہیں ہوگا یہ بہت مشکل ہے ہے تو چاپ یہ واقعے میں کافی زیادہ مشکل لیکن کرنا تو پڑے گا ہاں بھائی صاحب ابھی کرنا تو پڑے گا اور کچھ بھی کر کے میں اس کو کلیر کروں گا چاپ گیا تھا یہاں سے مجھے بھی یہاں سے جانا چاہیے کبھی بھی نہیں چاپ آگے آپ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہویا ایک منٹ چاپ چپ ہو جا مجھے فوکس کرنے دے راستہ بہت زیادہ پتلا ہے اور بھائی صاحب ہو گیا بہت مشکل سے کلیر کیا ہے میں نے بھی کلیر کر لیا لیکن یہ راستہ مجھ سے تو کبھی نہیں ہوگا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سینچین یہ راستہ بہت خطرنا کے اور تو اس سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا لیکن ابھی مجھے ہیلیکوپٹر کو یہاں پر لینڈ کرنا ہے کافی زیادہ گلت طریقے سے میں نے اس کو لینڈ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ فٹے گا ہیلیکوپٹر فٹتے تو فٹنے دو آپ کو گاڑی کے اوپر فوکس کرنا ہے مانسٹر ٹرک ہے چوپ کافی زیادہ اوپی چلانے آتا ہے مجھے یہ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی چانس ہے آمیٹی اگر ایک چانس میں جیت گئے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم ہار گئے تو پھر اس کے بعد سینچن کی باری ہے اس کے بعد چوپ کی باری آئے گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا مگر ایک منٹ روک جاؤتا ہوں یہاں پہ گاڑیاں کافی زیادہ اوپی کھڑی ہیں کسی گاڑی کے اندر ٹربو ہے کیا کسی بھی گاڑی کے اندر کوئی بھی ٹربو نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر یار گائز میں یہ مرسلیز چیوز کرتا ہوں اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے ویسے ہو تو تم کافی زیادہ ایکسپرٹ گاڑی تمہیں اچھی چیوز کی ہے مجھے پتہ ہے یہ والی مرسلیز سب سے زیادہ فاسٹ ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ جمپ ہو پاتی ہے یا پھر نہیں سامنے والی جمپ بھی تو کچھ زیادہ ایک خطنہ کہ ابھی مجھے دھیرے دھیرے ڈر بھی لگ رہا ہے اور ساتھ میں مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی چانس ہے اگر تو ایک چانس میں جیت گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہو پایا ہے تو پھر اس کے بعد ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے آپ یہ راستہ بہت خطنہ ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ یہ راستہ کتنا ہی خطنہ کہ یہاں سے اپنے مانسٹر ٹرک کو بھگاؤں گا لیکن نئی بھائی صاحب یہ مانسٹر ٹرک نہیں ہے یہ مرسیڈیز کی جی ویگن ہے جو کہ کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے سائز میں سیدھی ہو جاؤ پلیز سیدھی ہو جاؤ یار گائز یہ سیدھی نہیں ہو رہی اب اگر یہ سیدھی نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد میں نیچے گر جاؤں گا اور گیا یار گائز کوشی اچھی کی تھی میں نے لیکن لگتا ہے کہ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی چھوٹے بچے سنچن تم سب سے زیادہ پیچھ رہے گئے تمہارے پاس صرف اور صرف دو فائٹے جیٹس کی آپشن ہے تو پھر یا انکہ اس کا مطلب یہ کہ ابھی مجھے جیتنا ہوگا ویسے سنچن کا کچھ پتہ نہیں چلتا سنچن یہ کیا کر رہا ہے ارے یا ہمیں دیر تھوڑی سی ٹکر لگ گئی تو پھر فائٹے جیٹ تیرا فٹ جائے گا تجھے فوکس چاہیے ہوگا ابھی کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے سنچن ہمیشہ اینڈ پہ آتا ہے اور پورا کا پورا ریم چیلنج کلے کر لیتا ہے مگر آج اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور گیا مجھے لگتا ہے کہ فائٹے جیٹ اس کا فٹ گیا ہے لیکن ہمیں دیر فائٹے جیٹ بلکل ٹھیک ہے ماننا پڑے گیا اچھا کھیل ہے اس نے لیکن اس کے دویں نکل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فائٹے جیٹ ابھی تھوڑی دیر میں روک جائے گا تو پھر یا حمیتے آپ میں کیا کروں ابھی سنچن جو بھی کرنا ہے تجھے جلدی کرنا ہوگا دیکھ فائٹے جیٹ کے اندر سے کافی زیادہ سموک نکل رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی بھی سمیں فٹ جائے گا کوشش تو نہیں اچھی کی تھی لیکن تو نہیں کر پایا سنچن پیچھے ایک ہی فائٹے جیٹ رہا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ سنچن تو بچارہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چوب سنچن نہیں کر پایا گا لیکن ابھی تیری باری ہے مجھے تو یہ راستہ بہت خطنک لگ رہا ہے کام کرتا ہوں کہ یہ بام پروف رینج روور لے کے جاتا ہوں لیکن چوب یہ تو بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے لیکن مجھے ساتھ میں یہ بھی پتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوتی ہے آہ سپیڈ کا تو ہم لوگ کو نہیں پتا لیکن یہ بہت زیادہ ہیوی ہے کیونکہ آر گائز یہ بام پروف اور بلٹ پروف ہے بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ چوب جمپ لگا پاتا ہے یہاں فین ہے اس کی گاڑی کے سپیڈ تو بلکل بھی تیز نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی صاحب یہ کر پائے گا کافی زیادہ مشکل راستہ ہے مگر ایک منٹس کی رینج روور دھیرے دھیرے جا رہی آگے کی طرف اور ہوا میں کنٹرول کرنے کا جب ٹائم تھا تب تو تو نے کیا نہیں چوب ابھی گاڑی کو سیدھا کیوں کر رہا ہے اتنا برا لگ رہے ہیں مجھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یار برا تو لگے گا نا چوب تو نے بہت بڑی گلتی کی ہے لیکن یہ گاڑیاں نا یار گائز یہ روز روز لے کے جاتا ہوں میں یہ سب سے زیادہ اچھی ہے ہامیٹی ابھی تک تم نے دو گاڑیاں چوز کی اور دونوں کی دونوں گاڑیاں بہت زیادہ اوپی چوز کی ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ تم یہ جمپ لگا پاتے ہو یہاں پہ نہیں جمپ تو میں لگا لوں گا بس تم دیکھتے جاؤ کہ ابھی یہاں پہ ہوتا کیا ہے لیکن ہامیٹی میں کیا کرو آپ کی بات میری باری اور میرے پاس ریفورسیو ایک فائٹ ایجٹ ہے سنچن تو ایک منٹ تھوڑا سا ویٹ کر مجھے بھی تھوڑا سا فوکس چاہیے پتہ نہیں یار گائز یہ جمپ میں لگا پاؤں گا یہاں پھر نئی پیچھے سے گاڑی کو بھگا کے لے کر آیا ہوں اور لگتا ہے کہ یہ جمپ مجھ سے لگے کہ بھائی صاحب جمپ کافی زیادہ خطر آکے ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ لیکن نہیں ہوا کوشش کی تھی میں نے بٹ یار گائز یہ گاڑی بھی نہیں کر پائی تو پھر اب آپ کیا کرو گے پتہ نہیں کیا ہی کروں گا چاپ یہ جمپ بہت زیادہ مشکل ہے چل بھائی سنچین کر لے جو کر سکتا ہے تیرے پاس ایک ہی فائٹ ایج اٹ ہے تو پھر یا حمیدہ اگر یہ ویسٹ ہو گیا تو پھر مجھے دوسر فائٹ ایج اٹ نہیں ملے گا کیا نہیں سنچین تیرے پاس ایک ہی فائٹ ایج اٹ کی آپشن ہے دیکھتے ہیں کہ تو کر پاتا یہاں پھر نہیں لیکن اگر یہ والا فائٹ ایج اٹ فٹ گیا نا اس کے بعد تجھے اور کوئی بھی اپشن نہیں ملے گی یہ کیا کر رہا ہے تو ارے یا حمیدہ اتنا زیادہ ڈل لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے پتہ ہے سنچین پریشر میں ہے تو کافی زیادہ خطناک پریشر ہے تیرے اوپر لیکن تجھے فوکس بھی تو کرنا چاہیے نا کر رہا ہمیدہ میں بہت زیادہ فوکس کروں لیکن یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے ایک منٹ تیرا تو اینگل ہی ٹھیک نہیں ہے سنچین ابھی اس اینگل پہ جائے گا پھر تو کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے بھائی صاحب اس کا اینگل بلکل ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ تھا کہ یہ فٹے گا تو پھر یا حمیدہ آپ میں کیا کروں گا ابھی ڈسکوالیفائی ہو گیا اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ چھوڑا بچہ میرا میگا رین پارکو چیلنجیں کلے کر پائے گا سنچین ایک کام کر کے میرے پاس آجا چلو بھائی چاپ تم لوگ کا سنچین تو ڈسکوالیفائی ہو گیا ابھی کامپیٹیشن تمہارا اور ہامی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون زیادہ ایکسپرٹ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میں زیادہ ایکسپرٹ ہوں لیکن چاپ بھی اچھا کھیلتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جمپ لگا پاتا ہے یہاں پھر نہیں گاڑی بھی اس نے اچھی چوز کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ لگا پائے گا لیکن ہم نے تو اگر چاپ نے جمپ لگا لی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کیا مطلب اس کے بعد کیا ہوگا سنچین اس کے بعد چاپ جیت جائے گا اور کیا ہوگا تو دیکھ نہیں رہا کہ اس نے جمپ کتنی زیادہ اچھی لگائی ہے اور نہیں ہوا نہیں ہوا یار گائز چاپ سے بھی نہیں ہوا مجھے قسمت نے ایک اور موقع دیا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا لاس چانس ہونے والا ہے یار گائز ابھی میں کچھ نہ کچھ کروں گا پچھلے دس گھنٹے سے آپ کوشش کرے ہو لیکن آپ کی بس کی بات نہیں ہے روک جا روک جا چاپ رینج روور ہم لوگوں نے ٹرائک کر لی ہے آڈی یار گائز یہ آڈی میں کیسے مس کر سکتا ہوں ہم لوگ کے پاس یہاں پہ آڈی کھڑی ہے اور میں نوبڑی گاڑیاں چوز کرتا رہا ہوں آڈی تو آپ کو مل گئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ آڈی جمپ لگا پہ گی کیا چاپ یہ آڈی کافی زیادہ تیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جمپ لگائے گی ایک رینج روور گئی نیچے ارے تم تو خود ہی اپنی گاڑیوں کو نیچے فینک رہے ہو پیچھے کتنی آپشنز رہ گئی ہیں میرے خیال سے صرف دو آپشنز ہیں ابھی تو ہاں میٹی مزہ آئے گا گاڑی کو کنٹرول کرو تمہاری گاڑی بہت اچھی ہے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے میری گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہی بٹ ابھی میں اس کو کنٹرول کروں گا لیٹس گو بھائی صاحب جمپ لگ گئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی میں جمپ لگا لوں گا میں گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہوں ابھی نیچے کی طرف کیا چیز ہے پتہ نہیں یار گائز یہ ہو پائے گا یہاں پھر نہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں اپنی گاڑی گول گول گھومری آپ سے کبھی بھی نہیں ہو گا وہ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چاپ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہاں یار گائز مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے گاڑی کو میں نے یہاں پہ روکنا ہے گاڑی تو تمہاری نہیں رکی لیکن تمہاری گاڑی میں آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے تو پھر ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ روک لیتا ہوں فائنلی یار گائز خطناک جمپ تو میں نے لگا لیا ہے ابھی یہ والی گاڑیاں تو مجھے پتہ ہے ان کے اندر ٹربو ہوگا لیکن تمہیں کیسے پتہ کہ ٹربو ہے اس کے اندر کیونکہ میں نے کافی زیادہ میگا رہے ہیں پارک اور چیلنجز کو کلیک کی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ٹربو ہوتا ہے اس کے اندر تم نے بلکل ٹھیک بولا ہامیٹی ٹربو تو ہوتا ہے اس کے اندر لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ اس کا ٹربو نکلتا کیسے ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے مینوالی اس کو ہم لوگوں نے آن آف کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ سامنے کی طرف تم نے کیا چیز بنا کے رکھی ہے لانس جمپ ہے اگر تو کر لیا تو پھر جیت جاؤ گے اگر نہیں کر پائے تو پھر ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے کر کے دکھاؤں گا تمہیں پہلے میں دیکھ لوں کہ آگے کیا کرنا ہے ایک دو تین چار بڑی بڑی شپس ہیں اور پیچھے فینش پوائنٹ ہے یار گائز ایک ہی چانس ہے میرے پاس اگر تو میں نے کلیر کر لیا تو پھر جیت جاؤں گا لیکن اگر کلیر نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد میں ہار جاؤں گا مجھے تو ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ آپ پکا ہار ہو گیا وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ چاپ میں ہارتا ہوں یا پھر نہیں یار گائز ٹربو ہم لوگ صرف اتنا ہی نکالیں گے زیادہ ٹربو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گاڑی کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ لگتا ہے کہ ہو گیا بہت زیادہ مشکل تھا بٹ یار گائز میں نے کر لیا کنٹرول تو ہے تمہارا حامیٹی اور فائنلی تم جیت گئے ہو ارے یا حامیٹیہ میری تو باری آئی نہیں سنچین تمہیں اپنے فائٹر جیٹس کو خودی ویسٹ کیا تھا تو یار گائز ہم لوگ کے پاس ایک یہ گولڈ کا ایرو پلین ہے اور دوسرا بھی گولڈ کا ایرو پلین ہے ساتھ میں دھیر سارا گولڈ بھی ہے لیکن یہ کیا چیز ہے آج سے پہلے تم نے کبھی اس طرح کی گاڑی دیکھی ہے کیا نہیں میں نے کبھی اس طرح کی گاڑی نہیں دیکھی لیکن یہ تو گولڈ کی ہے صرف گاڑی گولڈ کے نہیں ہے اس کے ٹائرز بھی گولڈ کے ہیں اور اس کے اندر بوسٹر بھی ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے آر گائز لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ریسنگ کار ہے مجھے تو کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے یہ والی گاڑی ہے بھی بہت زیادہ اچھی ہامیٹی سمل کے چلانا اس کو وہ کہنا ہے کہ اب یہ والی گاڑی میرے پاس آگئی ہے تو پھر میں اس کو اپنی مرضی سے چلاوں گا یار گائز وہ دیکھو اس کے پیچھے کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ جو اس کے پیچھے چیز ہے نا یار گائز یہ گاڑی کو اوپر اٹھانے سے روکتا ہے لیکن گاڑی کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں بھائی صاحب لٹرلی میں یہ کچھ زیادہ ہی خطن آگے مجھے ہاں پہ اس کو روکنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ ابھی تربو نکال کے سیدھا اس کو لاؤس سانٹوس لے کے جاتا ہوں مجھے تو اب کی یہ والی گاڑی کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے یار مجھے بھی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور چاپ اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہے تو پھر یا حمیتی اب یہ والی گاڑی مجھے گفت کر دو سینچین اے کہ تو مجھے اچھا پرائز ملا ہے میں تجھے یہ والی گاڑی گفت نہیں کر سکتا ہوں لیکن تھوڑا سا گول میں تو یہ دے دوں گا اور یار گائز اگر آپ لوگ کو بھی یہ گول کی گاڑی اوپی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کا دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور مہ گا رہے ہیں پارک اور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹے کیرنٹ پا پائی